موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کل کے زمانے میں پرینکس بہت عام ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ لوگ ایسے موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر جو پرینکس کے ذریعے ان کا بیسکلی روزی روٹی پرینک تو وہ پرینکس کرتے ہیں مختلف مختلف قسم کے پرینکس کرتے ہیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ پرینکس کی حیثیت کیا ہے کیا پرینکس کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتے جہاں پر اس کے منفی اثرات ہیں تو مصبت اثرات بھی ہیں تو ان تمام چیزوں کو لے کر آج میں آپ سے کچھ باتیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں دیکھیں جب آپ پرینک کرتے ہیں تو پرینک ہے کیا پرینک کو بعض لوگ ڈیفائن کرتے ہیں یہ پریکٹیکل جوک ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جوکنگ الاؤڈ ہے اچھا جوکنگ اگر الاؤڈ ہے تو پھر جوکنگ کی کیا اقسام ہے دیکھیں مزاق اور مزاہ یہ دو الگ الفاظ آتے ہیں اردو زبان میں مزاہ اس کی اجازت ہے مزاہ کیا ہے مزاہ یہ چیز ہے کہ جو کر رہا ہے وہ بھی انجوئے کر رہا ہے جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ بھی انجوئے کر رہا ہے مزاق کیا ہے کہ مزاق یہ ہے کہ سب انجوئے نہیں کر رہے جس کو نشانہ بنا رہا ہے وہ تکلیف میں ہیں باقی لوگ انجوئے کر رہے ہیں اور یہ تکلیف جسمانی بھی ہو سکتی ہے نفسیاتی بھی ہو سکتی ہے احساسی بھی ہو سکتی ہے مختلف قسم سے آپ کسی کو تکلیف دے کر اس کا آپ مزاق بناتے ہیں تو مزاق اور مزاق میں فرق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاق تو فرمایا پر مزاق سے منع فرمایا اسی طرح مزاق اڑانے سے بھی منع فرمایا تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ ایک دوسرے کا مزاق نہ اڑاؤ مومن مردوں سے بھی اور مومن عورتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جسے ہم پریکٹیکل جوک کہتے ہیں کیا صحابہ اکرام کے زمانے میں اس طرح کے پریکٹیکل جوک ہوئے ہیں اور اگر ہوئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر کیا رد عمل تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں غزوہ خندق سے تو آپ سے واقف ہیں The Battle of Ditch اس میں خندق کھودنی پڑی تھی خندق کھودنے کے لیے اوزار کی ضرورت تھی اس زمانے میں ایک نوجوان لڑکا تھا آپ سمجھ لیں ٹینیجر سمجھ لیں ان کا نام تھا زید ابن ثابت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت پسند فرماتے تھے اور ایک دفعہ جب عبرانی سوریانی زبانیں سیکھنے کی ضرورت پڑی تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے through a process of interview interview کے process سے گزار کر ان کو select کیا اس کے اوپر میں آپ کو پہلے درس دے چکا ہوں کہ وہ کیا تفصیلات ہیں اس کی خیر بہرحال جب خندق کا معاملہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی خندق کھود رہے تھے ان کی ٹینیجنگ کا زمانہ تھا تھک کر اپنے اوزار رکھ کر سو گئے ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمارہ ابن حزم انہوں نے کیا کیا ان کے کھودنے کے اوزار وہ اٹھا لیے اور چھپا دیے پریکٹیکل جوک ہے نا حضرت زید ابن ثابت اٹھے نیند میں سے اور جب دیکھا کہ اوزار نہیں ہیں تو بہت پریشان ہوئے کہ میرے پاس تو یہی اوزار تھے اب کہاں گئے پریشانی کے عالم میں ادھر 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 جا رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کی پریشانی اور گھبراہت دیکھی تو کہا زید اپنے اوزار ڈھونڈ رہے ہو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اوزار ڈھونڈ رہا ہوں تو آپ نے کہا کہ تم تو ایسے غافل سوئے کہ تمہیں خبر ہی نہ ہوئی کہ کوئی تمہارے اوزار اٹھا کے لے گیا پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کون جانتا ہے کہ زید کے اوزار کہاں ہیں تو حضرت عمارہ بن حزم انہوں نے ہی تو چھپائے تھے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانتا ہوں میرے پاس ہیں تو حضور نے کہا کہ ان کے اوزار انہیں واپس کرو جب اوزار واپس کر دیئے گئے تو آپ نے جمی صحابہ کو خطاب کیا اور کہا کہ دیکھو کسی کو اس طرح پریشان نہ کیا کرو کسی کی چیزیں بغیر اس کی اجازت کے نہ اٹھا لیا کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے پریکٹیکل جوک جس سے کوئی پریشان ہو تکلیف میں آئے اس سے منع فرمایا ہے وہ اتنی دیر جو انہوں نے گزاری پریشانی میں گھبرات میں بھاگ رہے ہیں وہ تو ٹینشن میں تھے نا ان کی ٹینشن کو آپ انجوئے کر رہے ہیں کسی کے ساتھ پرینک کر رہے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں اس پریشانی کو آپ انجوئے کر رہے ہیں اس پریشانی پر آپ پیسے کمارے ہیں بعد میں آپ اسے کر رہے ہیں اوہ جی کیمرہ لگا ہوا تھا ہاتھ ہلا دیں جی یہ کیا نانسنس ہے یہ کیا نانسنس ہے وہ جو اتنا ٹائم اسے تم نے ٹینشن میں رکھا اس کا مطلب اگر آپ غور کریں کہ کسی کو پریشان کر کے آپ کسی اور کو ہسا رہے ہیں اور اس سے آپ پیسے کمارے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں جی وہ کیمرہ ہاتھ ہلا دیں وہ بچارہ مجبوراں کیا کرے گا تو اس طرح کی جو ہے نا اور اس کے اوپر کہہ دیں جی ان میں سینس آف ہیومر نہیں سینس آف ہیومر کسی کو پریشان کرنے کا نام نہیں ہے سینس آف ہیومر کو پھر آپ سمجھے نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو سمجھا ہے کفار سے کفار سے سمجھا ہے آپ نے کافروں سے سمجھا ہے آپ دین سمجھیں اس کے مطابق عمل کریں بجائے اس کے کہ جو چیز کافر کر رہے ہیں وہ ہم بھی کریں تو بڑا فرق ہے اپنے سوچ کے زاویے کو بدلیں دیکھیں بچپن میں ہم نے ایک کہانی پڑھی تھی اب پتہ نہیں پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے ہیں آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ ایک چرواہا تھا اس نے کہا چلو لوگوں سے پریکٹیکل جوک کرتے ہیں اس نے اوہ شور مچانا شروع کیا بھیڑی آگیا بھیڑی آگیا بھیڑی آگیا سارے گاؤں والے جمع ہوئے اس کو بچانے کے لئے لاتھیاں لے کر آئے وہ پتہ چلا کہ کوئی بھیڑیا شڑیا کوئی نہیں تھا یہ تو ایسی مذاک کر رہا تھا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ ایسے ہوا پھر کیا ہوا جب اصل میں پھیڑی آگیا تو کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ مذاک کر رہا ہے تو وہ ایک پریکٹیکل جوک تھا نا اس کے لئے تو لیکن نہیں وہ جھوٹ تھا اب وہ جھوٹ سب پر کھل بھی گیا تو جھوٹ ہے پریکٹیکل جوک میں بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ تنگ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں جوکس کہنے کو جی ہم جوک کر رہے تھے یہ تمہارا جوک ہو گیا دوسرے کو تکلیف ہو گئی یہ کیسا جوک ہے تکلیف صرف فیزیکلی تو نہیں ہوتی اچھا دو چار باتیں اور آپ سے ذکر کر دوں پھر اس کے بعد اس درس کا اختتام کریں گے ایک یہ کہ جب آپ اس طرح کا مذاق کسی کے ساتھ کرتے ہیں نا تو اس کا اعتبار سچ پر سے اٹھ جاتا ہے مثال کے طور پر آپ نے ایک پرینک گیا کسی کے ساتھ اب نیکس ٹائم کوئی آدمی ریل سچویشن میں بھی ہوگا نا تو وہ اس کو ایسی لگے گا شاید یہ بھی پرینک ہو کہیں کیمرہ لگاوا ہوگا میری ویڈیو بن رہی ہوگی وہ سیریس نہیں لے گا اس کو تو آپ نے ایک سیریس میٹر کو پریکٹیکل جوک کے نام پر پرینک بنا کر اس کی اہمیت کم کر دی اور جس شخص کے ساتھ ہوا ہے وہ سیریس نہیں لے گا اس چیز کو اور پھر آپ کو بھی لوگ سیریس نہیں لیں گے یہ سمجھیں گے کہ یار یہ بھی کوئی اس کا جوک ہی ہوگا یہ بھی کوئی اس کا پرینک ہی ہوگا تو اس طرح اگر معاشرے میں سے سیریس نس ختم کر دی جائے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ سیریس نس ضروری ہوتی ہے انسانی زندگی میں ان تمام باتوں پر میں اس لیے بات کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے اپنا لیا ہے ہم نے کبھی یہ پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اسٹیج پر آتے ہیں عجیب عجیب سے جوکس کرتے ہیں گھٹیا خسم کے جوکس کرتے ہیں چاہے اس کے اندر بڑے بڑے نامور آپ کے لوگ ہوں چاہے عمر شریف ہوں یا اور بہت سارے لوگ ہوں اگر آپ غور کریں تو جوکس ان کے بعض دفعہ بہت گھٹیا ہوتے ہیں اخلاقیات سے گرے ہوئے جوکس ہوتے ہیں اور اوپر سے وہ جوکس جن پر یہ لوگوں کو ہسا رہے ہوتے ہیں جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں نہ محلے میں ایسی کوئی خالہ ہوتی ہے نہ باجی ہوتی ہے جس کے نام پر وہ ایک جملہ بول رہے ہوتے ہیں بہرحال اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے میں اس لیے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ضروری عمل ہے کہ انسان اپنے اوپر کام کرے جب ہم سب اپنے اوپر کام کریں گے اور اپنے آپ کو ایک اچھا اور بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں گے اپنی اخلاقیات پر کام کریں گے اپنے اوپر غور کریں گے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے یہ کام میں نے نہیں کرنا ہے اس کام کا کیا اثر ہو سکتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ اچھا ہوتا چلا جائے گا یہ ایک بڑا انصر ہے بڑا الیمنٹ ہے کہ ہم نے چیزیں کرنے سے پہلے نہ سوچنا ہے نہ بعد میں سوچنا ہے ہم بس کر گزرتے ہیں یہ جو کر گزرتے ہیں نا بغیر سوچے سمجھے پھر اس سے معاشرے میں ایسے چیزیں پیدا ہوتی ہیں جنہیں بگاڑ کا سبب قرار کیا جاتا ہے تو اس لیے مسلمان جو ہے مومن جو ہے وہ سوچ بچار کر کے کام کرتا ہے صرف یوں وہ ایسے ہی نہیں کام کر جاتا وہ دیکھتا ہے کہ میرے اس کام سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوگی میرے اس کام سے معاشرے میں بگاڑ تو نہیں پیدا ہوگا فساد تو نہیں پیدا ہوگا کوئی گناہ کا معاملہ تو نہیں چل پڑے گا بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح پیسے کمال لیتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے گھر چلتے ہیں تو دیکھیں گھر چلانے کے لیے تو ڈاکو بھی ڈاکے دالتا ہے گھر چلانے کے لیے پولیٹیشنز بھی کرپشن کرتے ہیں ان کے گھر کا بجٹ ہی کروڑوں کا ہوتا ہے تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر بات صرف یہیں تک آ جائے تو پھر حلال حرام کا فرق ہی نہیں رہے گا تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور شافعی فقہات تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ حرام ہے کسی کی چیز کسی کی اجازت کے بغیر اٹھا لینا تو وہ تو ان کا تو اتنا سخت موقف ہے اس روایت کے زیل میں تو بہرحال پریشان کسی کو نہیں کرنا چاہیے چاہے پرینک کے نام پر ہو چاہے پریکٹیکل جوک کے نام پر ہو اور یوں کیمرے دکھا کے ہاتھ ہلوا دینا بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں جو مزاہ ہے جس کو سب انجوائے کر سکیں اسے اپنائیں اور کسی کا مزاق نہ اڑائیں کسی پر تنز نہ کریں کسی کو تانے نہ دیں یہ وہ الیمنٹس ہیں جو غرور بھی پیدا کرتے ہیں تکبر بھی پیدا کرتے ہیں اور ہمارے اندر ایک ایسے چیزوں کو جنم دیتے ہیں جو نفس کی برائی کا سبب بنتے ہیں تو اپنے نفس پر کام کریں یہ بہت ضروری عمر ہے یہ ایسا کام ہے جسے ہم نے چھوڑ رکھا ہے ہم بہت ساری دوسری چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے نفس کو امارہ بنا کے رکھا ہے اور نفس امارہ قرآن کہتا ہے کہ برائی ہی کی طرف بلاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سے توبہ کرو استغفار کرو اس کے ہاں توبہ استغفار کا بڑا مقام ہے تم ایک دفعہ اس کے در پہ آؤ تو سہی وہ تو بلاتا ہے پر تم آتے نہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی